موسیقی اور اس کی گوائی ہی قرآن پاک نے شہد کو شفائ ناز کہہ کر کر دی ہے اور اس کی افادیت کو انسان کے لیے حکمت اور صحت کا درجہ تک کیا ہے اور قرآنی روحانی امراض کے وسط دوا ہے جبکہ جدید تپ اور سائنس نے شہد کو گزہ اور دوا کے طور پر عام انسانیت کے لیے مفید قرار دیا ہے عالمی دارے صحت نے بھی شہد کے عام استعمال کو بڑی اہمیت دی ہے اور جدید تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شہد عالمی سطح پر منفرد دوا ہے جو وائرس کو ختم کر دی ہے حالانکہ تحقیق کے مطابق شگر کے امراض کے لیے میٹھا کھانا بہت زیادہ نقصان دے ہیں مگر شہد ایسا میٹھا ہے جو وہ کھائیں تو انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور ڈاکٹر بھی انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ شہد ضرور اپنی لائف میں استعمال کریں وقت صحت پھلوں اور پھولوں جڑی بوٹیوں اور دیگر اشیاں پر تحقیق ہوئی تو مزید شہد کے فوائد بھی کھل کر سامنے آئے ہیں زمانہ قدیم سے شہد کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بیعت دوا ہے یہ جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لہا میں بطور دوا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے یہ دل کی امراض خانسی، زکام، موکے چھالے، میدے کی گرمی، جسمانی کمزوری، زخم، جگر، خانسی، دمہ، پھیپڑوں کی بیماری، خون کی کمی، شوگر، پلیٹ پیشر، چشم، سمت، شمار بیماریوں میں شامل کیا جاتا ہے شہد کی افادیت سے آگھائی آپ کو صحت من بنانے اور خوبصورتی قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بچوں کی چھوٹی عمر سے شہد کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی نشن نمہ اور پرورش دیزی کے ساتھ ہو جبکہ شہد ہٹیوں کے لیے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ہٹیوں اور دات میں کیلشم کی کمی شہد کے استعمال سے پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ شہد کو درجہ زیر عمراز میں استعمال کیا جاتا ہے چائے کی پتی کا کاوہ بنا کر چھتائی نمبو کا رز اور شہد حضب زورت ملا کر صبح و شام استعمال کرنے سے نزدہ زکام ختم ہو جاتا ہے اگر پیاس میں ملا کر شہد لگائیں تو ہمارے بال مضبوط ہوتے ہیں اگر ہم اپنی فیس پہ شہد کو بلک میں ملا کر لگائیں تو ہماری سکین سمودھ سوفٹ اور شاہنی ہوتی ہے اگنی پیمپل سپ خاتمہ ملتا ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی طرح شیئر کیجئے گا اور میری چینل میں اگر آپ نئی ہوئے تو سبسکرائب صرف کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیجئے جزاک اللہ اللہ حافظ